بشرا بیوی کی جانب سے چوبیس نومبر کے احتجاج کی حکمت عملی ترتیب دینے کی آڈیو لیک ہو جانے کے بعد اب پی ٹی آئی نے تصدیق کر دی ہے کہ آڈیو سابقہ خاتون اول کی ہے جو کہ احتجاج کامیاب بنانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہیں یعنی تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر تصدیق کر دی ہے کہ بشرا بیوی نے سیاست میں انٹری ڈال دی ہے اور ساری زندگی مرسی سیاست کی مخالفت کرنے والے عمران خان نے اپنی پارٹی کی باگڈور تیسری اہلیہ کو سوپ دی ہے یاد رہے کہ چوبیس نومبر کے احتجاج کے حوالے سے پشاور میں پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ایک اجلاس کی سرباہی کرنے والی بشرا بیوی کے مبرانے اسمبلی سے خطاب کی آڈیو لیک ہو گئی ہے جس میں وہ کھلی دھمکیاں دے رہی ہیں خیبر پختنخواہ حکومت کی مشہیر اور بشرا بیوی کی قریبی ساتھی مشال یوسف زی نے تصدیق کیے کہ آڈیو میں سنائی دینے والی آواز بشرا بیوی کی ہے جو کہ احتجاج کی حکمت امنی ترتیب دینے میں مصروف ہیں جب مشال یوسف زی سے پوچھا گیا کہ کیا بشرا بیوی احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے اجلاس اور دیگر منصوبہ بندی کر رہی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہاں وہی ساری منصوبہ بندی کر رہی ہیں بعد ازہ مشال یوسف زی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ عمران خان نے چوبیس نومبر کے احتجاج کے لیے پورا لاحے عمل بشرا بیوی کو دے رکھا ہے پوسٹ میں لکھا گیا کہ پارٹی کی گراس روٹ ریول تک لاحے عمل پہنچ چکا ہے اور جو جو عمران خان نے اڈیالا جیل میں بشرا بیوی سے کہا تھا ہر باہر باہر پہنچ چکا ہے مشال نے مزید لکھا کہ اس وقت بشرا بیوی جو بھی کر رہی ہیں عمران خان کے احکامات اور ہدایت کے مطابق کر رہی ہیں اور یہ سیاست نہیں جہاد ہے مشال کے مطابق بشرا بیوی کی سیاست میں انٹری کی تمام باتیں منگھڑتیں وہ عمران خان کی اہلیہ ہونے کے ناتے تمام فرائز پورے کر رہی ہیں یہ ان کا فرض بھی ہے اور حق بھی خان صاحب کا پیغام اور دیا گیا لائے عمل ان کے احکامات کے مطابق بشرا عمران خان کے ذریعے منوان پارٹی تک پہنچ چکا ہے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان علی امین گنڈا پور سمیت پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت پر اعتماد کھو چکے ہیں اور اسی لیے انہوں نے فائنل احتجاج کی کال دیتے ہوئے اس کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو سونپ دی ہے تاہم پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ عراقین قومی اور صبائی اسملی کو سابقہ خاتون اول کی جانب سے طلب کرنے کے بعد کھلی دھم کیا دینے سے تو احتجاج کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا دوسری جانب مشال یوسف زائی کا کہنا ہے کہ چوبیس نومبر کے احتجاج کے لیے تیاریاں جاری ہیں اور احتجاج کے راستے میں حائل ممکنہ رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے پورا بندوبست کا لیا گیا ہے پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف مکمل کنفیوجن کا شکار ہے کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے ایک طرف نند اور بھاوج یعنی علیمہ خان اور بشرا بی بی میں پارٹی پر قبضے کی لڑائی جاری ہے تو دوسری جانب امران خان نے پارٹی چیئرمن بیرسٹر گوھر خان اور قومی اسملی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کو بالکل کارنر کر دیا ہے اور احتجاج کے حوالے سے انہیں کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں سوپی گئی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت امران خان کی تمام تر امیدوں کا مرکز علی امین گنڈاپور ہیں جن کی اڈیالہ جیل میں امران خان سے ملاقات بھی ہوئی ہے پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ گنڈاپور ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ اور کپتان کے مابین مذاکرات کے لیے سہورت کاری کر رہے ہیں کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ چوبیس نومبر کا احتجاج ملتبی کر دیا جائے تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امران خان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور اگر انہوں نے احتجاج کی فائنل کال دے بھی دی ہے تو اب احتجاج کر کے بھی دکھائیں خیبر پختونخواہ حکومت کے ترجمان بیریسٹر محمد علی صحیف کے مطابق چوبیس نومبر کی احتجاجی کال مسترد کرنے کے حوالے سے اڑائی جانے والی خبریں بے بنیاد ہیں اس معاملے پر حکومت کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ جالی حکومت رکاوٹے کھڑی کرنے کی ہماکت نہ کرے کیونکہ ہم پہلے بھی رکاوٹے عبور کر کے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ کنٹینرز عوام کے جوش جذبے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے تاہم ابھی اس سوال کا جواب منہ باقی ہے کہ چوبیس نومبر کے احتجاجی قافلے جب خیبر پختونخواہ سے روانہ ہوں گے تو ان کی قیادت بشرا بی بی کر رہی ہوں گی یا علیمہ خان یا پھر یہ سب اکھٹے ہوں گے پی ٹی آئی نے اس سے پہلے اسلام آباد میں احتجاج کی جو بھی کال دی تھی اس کے جلوسوں کی قیادت علی امین گنڈا پور نے کی اور پھرپور ریاستی وسائل کا استعمال کیا تب عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں تھے لیکن بشرا بی بی کی رہائی کے بعد اب چوبیس نومبر کے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس مرتبہ احتجاج ماضی سے الگ ہوگا اور کیا چوبیس نومبر کے احتجاج کے لیے بشرا بی بی کی منصوبہ بندی کامیاب ثابت ہو سکتی ہے پارٹی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ احتجاج کی منصوبہ بندی پارٹی قیادت کی بجائے عمران خان کے خاندان کے افراد کر رہے ہیں پنجاب کو عمران خان کی بہن علیمہ خان نے سنبھالا ہے جبکہ خیبر پختونخواہ کو متحرک کرنے کی ذمہ داری ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ہے اہم بشرا بی بی نے پارٹی کے عراقین اسمبلی کو پانچ اور دس ہزار کے خافلے لانے کا جو تارگر دیا ہے وہ غیر حقیقی ہے اور پورا ہوتا رذر نہیں آتا پارٹی رہنماؤں کے مطابق تین احتجاجی کالز ناکام ہو جانے کے بعد اگر اسلام آباد میں ٹوٹل دس ہزار لوگ بھی کٹھے ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا